سلام علیکم کام کرنا یہ دونوں چیزوں میں بہت فرق ہوتا ہے وہ سب جتنا ٹائم ہوگا بات کروں گی مگر پہلے تو مبارک بات یہ ہزبینڈ وائیو کی دونوں پورے پیر کو کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے پورک ہیں مہیلہ دیوز ضرور ہو لیکن نہ مہیلہ کا وجود مرد کے بغیر ہے اور نہ مرد مہیلہ کے بغیر ہے ابھی شاید میں نے وہاں بھی بولا تھا کہ ناری کا مطلب ناری یہ ناری ہے جیون کی سرسٹی کی سماج کی دیش کی دنیا کی اگر عورت نہ ہو تو کائنات کا وجود ہی نہ ہو لیکن یہ بھی ایک سچ ہے اگر مرد نہ ہو تو بھی دنیا نہ ہو کیونکہ سب سے پہلی بات کہ جو آج ہم لوگ یہاں پر کھڑے ہیں یا جو بیٹھے ہیں اگر ہمارے والدین میرے پتی میرے پتا میرا پتر اگر اردو میں بلوں تو میرے شوہر میرے والد اور میرے صاحبزادے اگر کوپریٹ نہیں کرتے تو آج نازفشاں کا وجود شاید نہیں ہوتا ہے کیونکہ پوری فیملی مل کے ہر کام ایک ٹیم ورک ہوتا ہے پھر زندگی تو بہت بڑا کام ہے بہت بڑا کام ہے جب تک اس کو ایک ٹیم کی طرح نہیں سمجھا جائے گا ہو نہیں سکتا اس کو گولڈن اپورچنیٹی چاہے جتنی ملتی رہے لیکن گولڈ نہیں بنا سکتے ہیں انسان کو گولڈ بناتا ہے اس کے وچار اس کے سوج اس کی فکر اور الحمدللہ یہاں پر میرا تو خالی نام ناز ہے یا ماہ یا ناز لوگ بیٹھے میں بڑے قیمتی قیمتی عددہ دار اور بہت اچھا مجھ سے بول چکے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے مجھے زیادہ بولنا نہیں آتا ہے وہ بسنتی کی دھنوں نہ سمجھ لیجئے گا نہیں آنے کے باوجود بھی بولوں کی ضرور جتنا بولنا ہے تو اس لیے آج کا دن جو خالی منع کے بیٹھ جانا نہیں ہے یہ جو اتنی محنتیں ہیں اس کو سازگار بنانا ہے جیسے کہ ابھی امینی نے بتایا کہ جننی ہیں تو آپ سمجھ لیجئے آج اپنا ہی ایک نیا جنن کریے جو کرسیوں پر بیٹھیں تھی آ کے اس وقت جو تھی تو اوپر والے کی قسم کھا کے سوچ کے اٹھئے کہ اس کے بعد جب کھڑی ہوں گے تو وہ نہیں ہوں گے تاکہ اپنے دیکھیں زندگی کا موٹیویشن موٹیویٹ ہونا لائف کا بہت بہت ضروری ہے ہر انسان میں پروردگارِ عالم نے اس خالقِ کائنات نے اس مالکِ کائنات نے بہت بڑا وجود بنا کے بھیجائے عورت کو اور یہ مردوں کے لئے احسان ہے دنیا میں عورتوں کا ہونا مرد کے لئے ایک بہت بڑا اللہ نے احسان کیا ہے تو اپنی شخصیت کو پہچانیے سب سے بڑی بات اپنے کوئی یوز ہونے سے بچائیے آج آپ دیکھئے ترقی کی رہاں پر چلتے چلتے ہم کو سیاہ سفید اتنا سفید تلاش کرتے ہیں کہ کہاں سے سیاہ کرتے جا رہے ہیں یا ہوتے جا رہے ہیں آپ اشارہ سمجھ رہی ہوں گی پتہ نہیں لگتا ہے مثال دوں میں ایک شاید تھوڑی سے سمجھ میں آئے کہ ایک بلیٹ ہوتا ہے شیونگ بلیٹ اگر اس کو بھی مردوں کو بیچنا ہے تو عورتوں کی ضرورت پڑتی ہے اب مہا پر کیا ضرورت ہے عورتوں کی لیکن ضرور ضرور انہیں معلوم ہے اس کے بغیر کوئی کام نہیں چل سکتا نہ گھر چلتا نہ سکتا ہے نہ بہار چل سکتا ہے نہ دکان چل سکتی ہے تو لیلہ اپنے کو دکان ہونے سے بچائیے اپنے ویلو کو سمجھئے آپ کس لیے آئیں ہیں دنیا میں اس کائنات میں آنے کے بعد اپنا اپنا وجود درج کرائیے اور اپنا وجود اپنی سوچ اپنی فکر سے اپنا بنائیے دوسرے کے کہنے پر نہیں کیا بیچنا ہے کیا خریدنا ہے کیا سب لوگ مہیلہ دیوست کی بات کرتے ہیں بڑی تعریفیں مہیلہ 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 لیکن یہ جو کام ہو رہا ہے کہ کام بھی کرو مہیلہ جب تک فائننشلی فری نہیں ہوگی اس کو سپورٹ نہیں ہوگا اس کے تھوٹس اس کے ویچار اس کی سوچ پوشادہ نہیں ہو سکتی یہ فورن میں دیکھا گیا ہے کہ امریکہ میں آگے والی سیٹ پر ایک شخص بیٹھے ہوئے ہزبنڈ وائیب دونوں تھوڑی دیر گاڑی چلی دیکھا کہ ہزبنڈ نے بیچارہ نے پتلا سا سلائز نکالا سینویچ کھانے لگے اور بیوی نے بہت شاندار پرس کھولا اور اتنا ہی بڑے سے پرس سے بڑا سا سینویچ نکالا پوچھا گیا یہ کیا کہنے ہی ان کی تنخواہ تھوڑی کم ہے اس لیے ان کا سینویچ چھوٹا ہے اس لیے ان کا سینویچ بڑا ہے تو خدا کی قسم اپنے آپ کو نایوز ہونے دیجئے اور نہ ہی کسی کے اوپر ظلم کریے شوہر شوہر ہے زوجہ زوجہ ہے مل کے کام کریے اور سب سے بڑی بات عورت عورت کی دشمن نہیں بنیے اپنے الحمدللہ غیبت غربت کس قدر گناہ عظیم ہے وہ اسی لیے کہ ایک ایک لمحہ انسان دنیا میں آیا ہے اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے زائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے ایک ایک لمحہ جب اسی لیے مجلس ہوتی ہے تو میرا بیان دوسری طرح کا ہوتا ہے لیکن اس میں بھی بتائے جا سکتا ہے الحمدللہ خدا جس کو توفیقات بھی اضافہ کرے ہر وقت باوضو رہیے جو کرنے چل رہی ہیں چاہے یہاں سیکھنے آ رہی ہیں چاہے جو کام کر رہی ہیں آپ اپنے کو وضو کے ساتھ جوڑیے خالی نماز کے وقت وضو نے کریے ڈراسٹک چینج آئے گا لائف میں آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ آپ کو فرشتے کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے انشاءاللہ شہزاد یہ تذبیع فاطمہ زہرہ ضرور پڑھئے اٹھتے بیٹھتے سوکتے جاکتے یہ مار اناس طوفہ ہے اس خالق کائنات کی طرف سے اس کو ضرور پڑھئے اور باوضو رہیے نیک کام بس جو آگے بڑھنا ہے ترقی میں تو دوسرے کی لکیر کو چھوٹا کر کے نہیں بڑھئے اپنی لکیر کو بڑا کرنے کی کوشش کریے الحمدللہ اسی قرآن مجید میں پروردگار عالم کا وائدہ ہے کہ جو راہ حق پر ہم لوگ کہتے ہیں راہ حق پر چل لیں لیکن کیا حق سے چلتے ہیں کیا اگر راہ حق پر چل لیں تو حق کے ساتھ چلے خدا کی قسم دوسرے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہر ہر ایک انسان پورا پورا لشکر ہے ایک ایک انسان پوری پوری سنستہ ہے اپنے دماغ کو جو ہم لوگ جم جاتے ہیں اپنے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے لیکن دماغ کا جم ہے فکر اس کو سوچئے اس کو صحیح جگہ لگائیے وہ یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا نہیں وضو کرئے شہزادی کی تذبیر پڑھئے بستر بجائیے اپنے وجود کو خود تلاش کرئے آپ کو بتاؤں میں راس کی بات سترہ کورسز کی ہے میں نے اور شاید یہ وجہ تھی کہ اپنے وجود کو تلاش کر رہی تھی میں شاید یہاں کچھ کر لوں شاید یہاں کچھ کر لوں شاید وہاں ہر انسان کی خلقت کسی نہ کسی وجہ سے ہوئی ہے اور میں بازان بھی ہونے والی ہے زیادہ ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے چند مثال بہت سے لوگوں نے دی ہے لیکن ایک بہت اچھی مثال اور انہیں دی کہ آپ نے پڑھی ہوگی سنی ہوگی دیکھی ہوگی کہ جس کو پرش پردان دیش میں مردوں نے ٹرین سے نیچے پھیک دیا تھا اور اس نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ ٹریک پر رات بھر وہ پڑھی رہی اس کی ٹانگ کڑ گئی تھی اور رات بھر چوہے کاٹتے رہے اس کے اور زخم کو دوبالہ کرتے رہے صبح گاؤں والوں نے دیکھا ہاسپٹل پہنچایا لیکن اس کے اندر کی یہ ماہی واقعہ کیوں میں بیان کرنی ہوگی اس واقعہ کو ہی اتنے تنگ وقت میں میں نے کیوں سے لٹ کیا کیونکہ حوصلوں سے اُڑان ہوتی ہے پروں سے نہیں ہوتی ہے اپنے وجود کو پتلا نہ سمجھئے اپنے وجود کو کم نہ سمجھئے کسی بات میں کم نہیں سمجھئے ایک بار یہاں پر سوچئے اور کائنات حقیقت میں لگ جائے گی تو وہ چونکہ اسپورٹ پرسنالٹی تھی اس نے اپنے کو جینا آتا تھا تو لکنو میں ہاسپٹل میں رکھا گیا پھر اس میں ڈہلی میں پہنچایا گیا وہ بتاتی ہے کہ جب آئی شیو سے باہر نکالی گئی تو پاس میں جو پیپر پڑے تھے جب پیپر دیکھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ ٹکٹ نہیں ہونے کی وجہ سے اس نے گاڑی سے چھلانگ لگا لی ادھر پیپر پڑا تھا پیپر کو پڑھا تو لکھا تھا پریم میں ناکام ہونے کی وجہ سے چھلانگ لگا لی اور تو عزیزوں سب سے بڑی بات اپنی لڑائی اپنے سے ہے کسی کا کہنے سے صبح اٹھے اس نے فون کیا آپ بہت اچھی کہ ہم بہت اچھے ہو جائیں گے سب سے اچھا زمیر اپنے اندر ہے اگر ہم اچھے نہیں ہیں پوری کائنات کہتی رہے گی اتنی بار اندر سے دھتکارے گا زمیر اپنی کو خود پہچانی ہے اور وہ بتاتی ہے پھر اس کے بعد جب اس نے یہ پڑھا تو اس نے ٹانگ کٹ گئی تھی کٹ گئی تھی نہیں کٹ گئی ہے وہ یہ زندہ ہے آپ سرچ کریے لیبریری جائیے کتابیں پڑھئے پلیز ضرور سٹیڈی کریے کلم میں اتنی قوت پیدا کریے جتنی کلم میں قوت پیدا کریں گے اتنے آپ کے انشاءاللہ قسمت چمک جائے گی کلم میں قوت پیدا کرنے سے تو پیر اس کا کاٹا گیا اور اس کے بعد دوسرے پیر میں راڈ پڑا تو ہسپٹل سے ہی اس نے اپنے آپ میں تیہ کر لیا کہ مجھے اب ایکسٹرانڈری بننا ہے یہ پترکار ہیں یہ میڈیا ہے پیسہ ہے ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بگاڑے گا میرا وجود ان کا جب ہم کچھ کر گزریں گے تو وہ بتاتی ہے کہ میں ڈائریکٹ بچندی پال کے پاس گئی جانتی ہیں نا آپ لوگ جو ماؤنٹ ایوریس پر چاہی تھی وہ ان سے جا کے کہا مجھے یہ کرنا ہے کہہ رہی ہے گھر خاندان سم منہ کرتا رہا دونوں ٹانگ والے تو کر نہیں سکتے سوچ نہیں سکتے ہیں اور تم یہ سوچ رہی ہو وہ پہلی مئیلہ تھی جس نے کہا بہت صحیح سوچا اور اس کے بعد آج وہ وہاں پر بھارت کا جھنڈا لہرہ کے آئی ہے دیش سے محبت بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے جس طرح سے ماں کی محبت اور ماں سے جب محبت کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے جوہر کی خدمت کریں گے تو کامیاب ہوں گے بچوں سے محبت کریں گے تو کامیاب ہوں گے اسلام بلکہ نہیں کہیں گے انسانیت بیلنس کا نام ہے بیلنس کا نام ہے اسی طرح سے شوہر اور بچوں کو ہے ماں کے ساتھ محبت عزت یونٹی میں بل ہے ایکتہ کے ساتھ محبت و خلوص کے ساتھ انسانیت کے راستے پر چلتے رہیے انشاءاللہ دل اگر سچا ہے تو انشاءاللہ جیت آپ کی ہی ہے اور میری یعنی کی ناس کی یہاں سے دعا ہے کہ خدا کرے سب سب کامیاب رہیں آپ دیکھئے ایک عورت اپنے گھر سے چل کے آتی ہے اپنے گھر کو چھوڑتی ہے اپنے والوں کو چھوڑتی ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے اور شوہر کے گھر آ جاتی ہے وہاں کے پوری زندگی اس کی روشن کرنے لگتی ہے اس کے بعد پریگننٹ ہوتی ہے پریگننسی کا اتنا انبیارابل پین جھیلنے کے بعد ماں بنتی ہے اور ماں بننے کے بعد خود کو موٹا کر لیتی ہے تم مرد کہتے ہیں تم اچھی نہیں لگ رہی ہو تو سب فیلڈ میں ایک دم فٹ فور رہنا ہے اور اپنے فیشن میں کوئی کہا اگر نہیں ضروری ہے کرنا جیسا ابھی مائی بہن نے کہا ہے ضروری ہے اگر فیشن نہیں کریں گے ہم لوگ نہیں کریں گے تو کون کرے گا ابھی میں نے مہارائے امنات نے بھی بولا کہ یہ میرے آبا کو نہ دیکھئے اگر اس کے اندر آپ آ جائیے گا آپ کو اس سے عشق ہو جائے گا پوری دنیا میں میں جہاں بھی جاتی ہوں اور بولتی ہوں کم سے کم ایسے پنڈر آف سائلنٹ سنتے تو ہیں لوگ یہ آبا کا ہی کم حال ہے کہ وہ خالی میرے ورڈز میرے شبد میرے سینٹنس سن رہے ہوتے ہیں نہ وہ میری ڈرس دیکھ رہے ہوتے ہیں نہ میرا لباس دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی میری فگر دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے یہ پروٹیکٹر کا کام کرتی ہے پروٹیکٹر کا انفیکٹ اب تو میں کہیں بھی چلی جاؤں تو ہولی میلن سمارو ہو چاہے جو ہو کوئی بھی بلاتا ہے چاہے لکھنوی انیورسٹری ہو چاہے بی بی سی والے آئیں نیوز لینے آئیں یا نیوز پر بولنے جائیں انفیکٹ ہجاب کوئی بری چیز نہیں ہے کام انداز اس کا طریقہ یہ برا ہوتا ہے بس سب کو میری طرف سے خدا حافظ چکبس نے کہا ہے زندگی کیا ہے زبانوں پر عمل کے چرچے اور موت کیا ہے انہی چرچوں پر پشیمہ ہونا ایسے جیو ایسے جیو ایسے جیو واقعی کہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہو ایسے جیو خدا حافظ